مشہور پہلوان ونیش فاغٹ کی ونیش فاغٹ جو سرکھیوں میں سمیں سبے پر آتی رہی ہے ایک ایسی لڑکی جس نے مہج نو سال کی آئیو میں ہی اپنے پتا کو ہتیا کے چل دے کھو دیا تھا ہے ایک ایسی لڑکی جس کی ماں کینسر سل چوج رہی ہے ایک ایسی لڑکی جس نے لگاتا اور چوٹل ہونے کے باوجود بھی میدان میں ہاتھ نہیں مارے ہاری ایک ایسی لڑکی جس کی حمت جس کے ججبے جس کے ساحس کو سبھی سلام کرنے کے لئے باد ہوتے ہیں وہاں لڑکی جس کو پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں یا کچھ سالوں سے ہم فیڈریشن کی راجنیتی کے خلاف لڑتے ہوئے سڑک پر دیکھ رہے تھے جس کے سندر میں یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ اب یہ پہلوان کیول سڑکوں پر دھرنا پردرشن تک ہی سیمیت رہ گئی ہے کھیل کے میدان میں جوہر نہیں دکھا سکتی ہے وہاں لڑکی جب پیرز اولمپک میں میدان میں اتری تو نہ کیول دیش کا نہ کیول میدان میں خود کا بلکہ پوری دنیا کا دل جیت کر لے گئے وینیش فاغارٹ نے ایک دن میں ہی تین پہلوانوں کو پٹکنی دی دیش کی امید ہے بند گئی کہ اس بار کشتی میں پہلی بار کوئی مہلہ پہلوان گول جیت پانے میں سفل ہوگا لیکن وہاں امید ہیں چوبیس گھنٹے ہی زیادہ سے زیادہ قائم رہ پائیں یہ خبر آئی کہ وینیش فاغارٹ کو ایوگے گھوشت کر دی گیا ہے ایوگے کس لیے ڈرس کے قرار نہیں ایوگے اس لیے نہیں کہ اس نے کھیل کے نیموں کے پر جا کے کوئی آچڑ کیا اسے اس لیے ڈسک والیفائی کیا گیا کیونکہ اس کا وجن جس کیٹیگری میں وہ چنال لڑتی میدان میں لڑتی ہے کشتی اس سے سو گرام جیادہ پائے گیا پچاس کلو گرام بر کے اندر کشتی لڑنے والی وینیش فاغارٹ سو گرام وجن جیادہ ہونڈ کے کارڑ ایوگ کے قرار دی گئے تب سے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کچھ لوگ سوال اس بات پر اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسا نہیں ہے پر ہم اس پر بات نہیں کرنا چھاتے ہیں وینیش فاغارٹ کے سندر میں ابھی امید ہے پوری تقریصے مری بھی نہیں ہے گوڑ کا سپنا ٹوٹا ہے پر پدک کا سپنا اس لیے بنا ہوا ہے وگے وینیش فاغارٹ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کیا اور بیٹیشن کوڑ میں اور کوڑ نے یہ کہا ہے کہ وہ اولمپک سماپت ہونے سے پہلے اپنا فیصلہ دے گا اولمپک سماپت ہونے میں اب دو ہی دن باقی ہیں اس لئے امید کرتے ہیں اگلے 48 گھنٹے میں وینیش فاغارٹ کے سندر میں فیصلہ آئے گا پر ہمارا سوال اس بات کو لے کر ہے کہ اولمپک جیسے مقابلے کے اتیاس میں تقریباً سوہ سو سال سے زیادہ لمبا اتیاس ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وجن کے خلطے کوئی کھلاڑی ایوگ گھوشت کر دیا گیا ہے اور اسے پدک تک نہیں دیا گیا ہے ایسا کیوں ہوا جب اتنی بڑی ٹیم اتنا بڑا دل کھلاڑیوں کے ساتھ گیا ہوا ہے جس میں فیزیشن ہے جس میں ڈائیٹیشن ہے جس میں کوش ہے اور بھی تمام قسم کے چکستک آدھی لوگ ہیں تو ایک کھلاڑی اپنے وجن کو کابو میں نہیں رکھ پایا کیا یہ مہج ایک حادثہ ہے یا کوئی ساجش ہے الگ الگ آوازیں آ رہی ہیں آوازیں اس سندر میں ہیں کہ ورطمان میں جو سرکار ہے اور سرکار کی نیتیوں کے خلاف وینیش فوگارٹ سڑک پر لڑ لی تھی تو اس لئے اس کے خلاف ساجش ہو گئے وہیں دوسری طرح کہنا یہ ہے کہ وینیش فوگارٹ کے اس طرح پر لاپروائی ہوئی کہ اس نے دھیانی نہیں دیا اپنی ڈائیٹی کے سندر میں اس لئے ایسا ہو گیا سوال بہو تیرے اسی پر آج ہم بات کریں ہمارے ساتھ تین خاص بیمان اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے موجود ہیں ہمارے ساتھ میں روتاس ناندل صاحب ہیں جس ہریانہ کے کھلاڑی اس سمیں اولمپک میں دھوم مچائے ہوئے ہیں اس ہریانہ سے تعلق رکھتے ہیں روتاس ناندل صاحب ادکش ہیں کشتی سنگ ہریانہ کے ہمارے ساتھ دکٹر آرپی گر کے ہیں انتراشتی کشتی کوچ ہیں اور ساتھ ہی مشہور ڈائیڈیشن ڈاکٹر میتا وشترہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے موجود ہیں چرچہ کی شروع روتاس سب سے کریں گے لیکن اس سے پہلے دو بیانوں پر درشتری ڈالیں گے جو ہمارے کارکم کی بنیاد ہے سنگ کے تتکالین ادھکش بریج بھوشن شرن سنگھ جو موڈی جی کے چہتے سانسد ہیں انہوں نے شاریرک طور سے اور مانسک طور سے ونیش فوگاٹ کو پرتاڑا اس کے بعد ڈلی کی سڑکوں پر جنتر منتر تک 140 دن تک سنگھرش کرنے کے بعد ڈلی پولیس سے بھاجپائیوں نے اسے گھسٹ ہوایا اس کے بعد بھاجپا سرکار نے دیش کی اسی بیٹی پر ایف آئی آر درج کروایا ہم حریانوی اب 24 گھنٹے بجلی باتیں ہیں مہارا حریانا نون سٹاپ حریانا لہروایا اور اب تیرنگا پھیرانے کے بعد ایک شڑی انتر کے تہت اسے ڈسکوالفائی کروایا نیشنال پارٹیا اولمپک سنگھ کی اجھکشہ پی ٹی اوشا بھی ابھی پیریس میں ہے پردان منتری جنہیں سویم اس کے ساتھ باتچت کر کے اوچت کاریوہی کرنے کے لیے اوچت ایکشن دینے کے لیے بھی اس کو کہا گیا وینیش منگلوار چھو اگسٹ کو تین مقابلے جت کر پچاس کےجی ریسلنگ اولمپک میں فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی مہیلہ ریس تر بنی تھی جہاں تک ان کی تیاری ہے تو سہائیتہ کا پرشن ہے پارت سرکا نے وینیش فوگات کی ان کی آوشکتہ کے انوصار ہر سمبو سہائیتہ پردان کی ہے ان کے لیے پارسنل سکاب بھی نیوکت کیے گئے ہیں جو آپ نے تو الگ الگ دعوے ہیں رنڈیف سرجے والا کانگریس کا پرمک چہرہ ہیں بتا رہے ہیں وینیش فوگات کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے اور وینیش فوگات کے خلاف ساجش ہوئی ہے پر دیش کے کھیل مندری منسک مانڈویا صدن میں یہ جانکاری دے رہے تھے کہ یہ تھا سمبو سہائیتہ وینیش فوگات کو ہمارے دوارہ ہمیشہ دی گئی اور جہاں تک پردان مندری جی کی بات ہے تو پردان مندری نرند مودی نے اس پورے گھٹنا کرم پر ایکس پر پوسٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا وینیش آپ چیمپئنوں میں چیمپئن ہیں آپ بھارت کا گورو ہیں اور ہر بھارتی کے لئے پرینہ ہیں کاش میں شبدوں میں اس نراشہ کو ویکت کر پاتا جو میں انوہب کر رہا ہوں تو ان سب کے بیچ میں روتاز صاحب ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں نرزہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں ساجش لاپر بھائی یا ایک اسوہوے گھٹنا کرو سر میں اس ماملے میں بات تو بہت پرباگے پورن ہے جی ایسا میچ میرے خیال میں کسی سپورٹس پرٹنیٹی نے دیکھا نہیں ہوگا جو سات گھنٹے کے اندر ورلڈ کے جو ٹاپ ریسلر تھے وہ اس نے ہرائے ہیں اور اپنے ویٹ کے اندر رہ کے ہرائے ہیں لیکن بہت سوال اٹھے ہیں دیش میں ساجش کے وہ ٹھیک ہے کہ وہ پروٹسٹر تھی سب کچھ تھی لیکن اس نے یہ بھی پرو کر کے دکھایا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دکھائی پی پہلوان ہے ہندوستان کو انہی پورے ورلڈ کو دکھا دیا کہ نہیں اس کے اندر تو آج بھی اس کا مادہ کھلاڑی کا اور اس کے جنون کا کم نہیں ہوا ہے اور اس نے جو کردار دکھایا ہے اس کے لوگ ایک ورلڈ مانتا ہے جی اگر ساجش میں یہ تو نہیں کہتا میں نے دیکھی ہے ساجش پر مان سکتا بلکل ہلکی دھلکی ہے بھارتی ایکوستیسن کی جنہوں نے تین میچ جیتنے کے بعد ایک بار بھی ان کے موں سے ٹویٹ نہیں نکلا اچھائی کا ہمسلا افزائی کا بھلے ہوا پروٹسٹر تھی مگر کیا کسیسن کا یہ دیکھتیو نہیں بنتا اگر اپنے کھلاڑی کا مطلب اس کو بناوا دیں اس کو بتائی دیں کوئی بھی کوئی بھی کھیل سنگ کھلاڑیوں کے ویل فیر کے لیے بنتا ہے نگر ان کا سوشل کے لیے بنتا ہے تو میری دبل کی سرکار سے ایک دوار ہے چاہے اس لیول پہ وہاں کچھ سرکار کرے نہ کرے پر یہاں ضرور ہمارے سسٹم درست کرے نہیں تو ہر سالے سے ہی کھلاڑی بینیس کی طرح دکھی ہوتے رہیں گے اور انہائے کے لیے مطلب سے اپنے ہاں کو توڑتے رہیں گے مطلب تو اس بات سے دکھی ہیں کہ وہاں پر کوئی ساجش ہوئی کہ نہیں ہوئی اس پر تو مجھے نہیں پتا پر بھارتی کشتی سنگر نے اس سفلتہ کے سنگر میں آج تک ایک بدائی کا شب تک نہیں نکالا اس کو کیا سمجھا جائے یہ روتاز ناندل صاحب کا سوال ہے پر ابھی ہمارا سوال یہ نہیں ہے ہمارا سوال اس بات کو لے کر ہے کہ اتنے مہتپون مقابلے میں اور اس مقام پر جب کوئی کھلاڑی پہنچ گیا تو اس کا وجن اس قدر بڑھ کیسے گیا اتنی بڑی ٹیم جو ساتھ میں جاتی ہے جس میں فیجیو ہوتا ہے جس میں ڈائیٹیشن ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر ہوتا ہے جس میں مجھنہ جوڑی ہوئی ہے ڈائیٹیشن میتر میلے تھوڑا آپ روشنی دے سکتی ہیں ایک کھلاڑی کے وجن کے سندر میں وجن کا ایک دم سے بڑھنا اس کا گھٹنا اس کی ڈائیٹ اس سندر میں تھوڑا روشنی دیں گے دیکھیں جبھی بھی کوئی ایتلیت ریسلنگ میں اگر آپ دیکھیں گے اگر وہ کمپیٹ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کم وجن والی کیٹگری میں کھیلنے کا موقع ملے تو اس کے لیے اس کا جو نورمل ویٹ ہوتا ہے اس سے وہ اپنا ویٹ کم کر کے وہاں پہ شو کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو کم وجن والے ایتلیت کے ساتھ سامنا کرنا پڑے تو اس لیے اگر کسی کا ویٹ 52 ہے فور ایکزامپل تو وہ تھوڑا سا اپنا ویٹ ڈائیٹ میں کنٹرول کر کے اپنے الیکٹرولائٹس یعنی سالٹ وغیرہ کم لے کے ایسے ویٹ لوس کرتے ہیں یہ جس دن ویٹ شو کرنا ہوتا ہے ان کو اس کے بعد جیسے ہی کمپیٹیشن ہوتا ہے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو ریکاوری کے لیے جیسے انہوں نے سالٹ لیا وارٹر کا انٹیک بڑھایا ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈریٹس لیے جیسے ہی تو یہ اور اس کے بعد جیسے ہی آفٹر کمپیٹیشن تھوڑا سا کیونکہ ویقنیس آتی ہے انرڈی لو ہو جاتا ہے جس کے کارن اگر ری پیویل کیا گیا ہے کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین اور وارٹر کا تو ویٹ اگر اگر بڑھا ہوا آتا ہے اس کو مینج کرنا آسان ضرور ہے باٹ اس کے لیے تھوڑا ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم نے دیکھا وینیش ہوگاڑ جی کے پاس 12 گھنٹے تھے کم سے کم ایک سے دو دن اگر رہیں گے تو وہ پھر مینج ہو جاتا ہے کہ آپ واپس سے اتنا کم کر سکے جو آپ نے وارٹر اور پود کے ثرو انکریز کیا ہے ویٹ پر میرے یہ تو روٹین کا کام ہے جو ایکسپرٹ ہیں وہ تو جاتے ہی اس لیے کہ کھلاڑی کو ویٹ کیٹیگری کے اندرگت سنبھال کر رکھا جا سکے اور ایسا مہترپور مقابلہ جس میں کھلاڑی سون جیتنے کے کغار پر پہنچا ہوا ہے اور ایک ایسا کھلاڑی جس کو 24 گھنٹے پہلے ہوئے وجن مہپن کے اندرگت 49 700 گرام پایا گیا ہے کیا آپ نہیں مانتی ہیں کہ اس کے سندر میں کہیں کوئی لا پروائی رکھ پائیں جی آپ کا کہنا صحیح ہے پر میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں بتاؤں گی کہ ہر دن کے ویٹ کے فلکچویشن میں تین چیزیں بہت مائنے رکھتی ہے جن کا آپ کا stress آپ کی نین اور آپ کا واتر کا انٹیک اگر آپ کھانے کے علاوہ ان چیزوں میں اگر کچھ کم زیادہ ہوا ہے تو آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا اگر آپ کی نین پروپر نہیں ہوئی ہے اگر آپ stress میں ہے تو بھی آپ ویٹ کم نہیں ہوتا ہے چاہے آپ ساری ڈائیٹ فالو کر رہے ہیں آپ سارے جو نیم آپ کو بتائے آرہے ہیں وہ آپ پولو کر رہے اس کے باؤ جو خبر تو یہ آرہی ہے جب وینیش کا وزن زیادہ پائے گیا تو پوری رات اس سے سکپنگ کرائی گئی جوگ کرائی گئی خون بھی نکالا گیا سوئی بھی نہیں تو جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں وہاں پر تو اس سے اولڈی ہو رہا تھا بھائی میں نے بتایا کہ رات بھر وہ تو سوئی نہیں کیونکہ وہ ایک سائز کر رہی تھی پلس ان میں حرمونل چینجز بھی کیونکہ وہ ایک فیمیل ہے تو حرمونل چینجز بھی ایک فیمیل میں دیلی کے بیسز پہ آپ کے ویٹ کو فلکچویٹ کرنے میں ایک بہت اہم بھومی کا نبھاتے ہیں یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے ان کا ویٹ اگدم سے گین ہونے کا اور جو کی وہ کم نہیں کر پائیں میتہ جی بار بار یہ بات کریں میرے ساتھ میں پورو کشتی کھلاری ارجون آشوک گرگ جی جوڑے آشوک ہونے پر کھلاری آیو گوشت کر دیا جائے گا اس نے پہلے جو جی حاصل کی اسے بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اس آدار میں ابھی تک کھلاری کے ساتھ میں ایسا نبھو آیا نہیں کہ وہ جیتا ہو اور اسے پدک نہ دیا گیا ہو گیارہ کھلاری وں کی کوئی درستی ہے اس میں نہیں ایسی کوئی درستی نہیں آیا کسی کا لازٹ والے دن وزن آیا اور اس کو وزن سے نکال جائے سے ہماری درستی میں بھی نہیں آیا کوئی جی لیکن یہ رول ضرور ہے کہ کوئی بھی اگر ویٹ نہیں آتا اس کا تو آر اگر کوئی کیا گاتھار اس کو کوئی میڈل نہیں ملتا پر اشوک آپ سے جاننے چاہتا ہوں کہ جب باگی سارے کھلاڑی اپنے آپ کو وزن کے اندر سبھالنے میں سفل رہتے تھے تو وینیش جی کیسے چک گئی یہ وینیش جی یہ نورمل بات ہے جی کوئی جو ویٹ کٹیگری کوئی بی جی جی بوکشنگ ہے جی ان میں ہر ایک پلیٹ جو اپنے ویٹ میں پستی لڑتا ہے اس کا نورمن پین سے چیار کلو جی جی ہر کھلا رکھا چاہے وہ انٹرنیش لیول میں کسی دوسرے دیش کا یا اپنے دیش کا جی اور جو وزن پہلے دنے ایک ہدا اترات بھکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھکتا نہیں جی تو انہیں اس کا پہلے بڑا مسکل وزن ٹورتا تھا تو اولمپک میں کوالیفائز اچھان ٹیم کر گی تو اس لئے پتاس کلو مچھے لابڑا نہیں تو یہ پرپن میں ہی پارٹیس کرتی تھی جی تو یہ بھی 99% سکتا ہی کوئی بھی کلاڑی جو وزن گتا کے کوشتی لڑتا تو جس دن وزن گتا کے آگلے دن کوشتی لڑتا تو اس کا 3 دائی سے 3 کلو وزن اسی دن بڑھ جاتا کیونکہ ویٹ دیتے دو تین دن پہلے بھوکھا پیاسا ہوتا تو ویٹ جیسے ہی اپنا وزن دیکھ اپنے روم میں آتا تو سب سے پہلے دائی کھاتا بادام وگر پیتے ہیں یا سمپلیمنٹ لیتے ہیں ساری چیز لیتے ہیں اور کھانا ہی پڑتا تو 99% یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی دو سے ڈائی کلو تین کلو ایک رات میں نیا وزن ہو تو پانک کلو تک کم کر سکتے ہیں لیکن یہ دائی دائی تین کلو بھی مسکل سا ہو جاتا ہے لیکن یہ سو گرام پیتک رہ گیا اور ٹائم کتم ہوگا نہیں تو ایسی کوئی یہ کھلاڑی کے ساتھ یہ بہت غلط ہے جیس کے لیے بہت زیادہ نقصان یہ بہت نقصان ہوگا عشو جی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا صحو ہے یہ وکلپ نہیں تھا کیا جو ڈائیٹیشن ساتھ میں تھے انہیں پتا ہے کہ جیتنے کے بعد اگلے دن بھی وجن ہوگا تو وینیش کو اتنا ہی کھانے کے لیے دیا جاتا جس میں وجن کابو میں رکھ پاتا یا یہ وکلپ تھا ہی نہیں یہ وکلپ تو ہوتا ہے لیکن اس میں ڈائیٹیشن کی وشی اتنے نگرانی میں رکھ سکتے جتنا انوینیش نے کھا اس نے ہندر پرسنٹ میں وہاں نہیں تھا لیکن مجھے یہ پتا اس نے ہندر پرسنٹ کم سے کم کھا ہے اس کو مطلب دینے کی ضرور ہی ڈائیٹیشن نے یہ دینہ اکو یا منی اگر دو بھی وہ ساتھ رہ سکتے ہیں اس نے بہت کم کھا اس کا دائی کلو کم زیادہ وزن بتا رہے تھے اس کا مطلب اس نے کھا نہیں اس کو کتنی چندہ ہوگی اپنے وزن کی میں تو یہ سوچ رہا ہوں جیسے اس کے بہت ختم ہوئی اس کے سب سے پہلے کسی ملنے کی وزن پر گئی ہوگی اپنا وزن چیک کیا ہوگا جی اور وزن چیک کرتے اس کو یہ ٹینشن رہی مجھے وزن گھٹا اس نے پوری رات صبح تک دک تک ویٹ کا تائم تھا اس نے ہر سم بہت پریاس کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وزن آ دے یہ تمام راج نہیں تھا چونکہ وینش فوگارٹ کا نام ایک ویوات کے ساتھ جڑا کشتی سنگ کے پرابندن کے خلاف اس کا جگڑا رہا تو اس لئے یہ آواز اٹھ رہے کہ وینش کسی ساجش کا شکار تو نہیں ہو گئی کیا بطور کھلاڑی آپ اس کی جو محسوس کرتے ہیں کہ اس معاملے کے ایک جانچ ہو جائے تاکہ کبز کنگ یہ اس پر ہو پائے کہ وینش فوگارٹ کے ساتھ جو وہ ایک صحوہوک تھا کوئی ساجش نہیں کون چاہے گا دیش کا ویقتی کہ وینش جیتے میرے ساتھ جانچ کا ویش نہیں تو کل ملا گر اشوک جی بہت اس پر طور پر کہ رہے گی یہ کوئی جانچ کا ویش نہیں ایک صحوہوک قسم کا معاملہ ہے میتہ جی میرے ساتھ میں آپ کی بھی یہی رہے کہ ایک صحوہوک روپ سے وجن بڑھنے کی گھٹنا ہوتی ہے اس میں کسی ساجش کو تلاش ملا کے بھوسے کے ڈہر میں سوئی کی تلاش کرنا ہے جی بلکل کیونکہ جس طریقے سے وجن گھٹایا جاتا ہے کامپیٹیشن کے لیے اور اس کے بعد وجن اگدم ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ دب بلکل صحوہوک روپ سے گھٹت گھٹنا ہے اس کو انا وشک طول دینے کی ایسا ہمارے خوشتی کے پور خلاڑی بھی بول رہے ہیں تو ہم اگلے وشے پر آتے ہریانہ سرکار اور اس کے مکھے منتری نائیب سینی نے کہا ہم گا آپ کو اس بات کی شبز تھی بھارتی کوشتی سنگ نے سممان نہیں کیا بدا ہریانہ سرکار سنتوش نہیں آپ یہ تو بڑپن ہے سی ایم صاحب کا اور سرکار وں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جی کہ چھیک ہے اس نے ایسی کوشتی لڑی تھی وینیس نے ہمارا ہم وہ لیونگ بوڈی ہے اس کی ہم زندے آدمی ہیں سبھایوی جب زیادہ خوشی ہوگی تو ابھی دس گرام بڑھ جگتا ہے اور اس نے تین باؤٹ جیتے تو اس کے بغیر کچھ کھائے بھی آپ کسی بھی ریسل کا کسی بھی باکسر کا میچ جیتنے کے پاس ویٹ کر لو اگر اس کا پچاس سو گرام بڑھا ہی ملے گا تو وہ تو ایک سبھاوی چیز ہے بوڈی کا نیچر ہے اور نیچر کا نیم بھی ہمیں کو ڈاکٹر نہیں مگر خوشی جس کے بھی تن میں آئے گی تو بڑھے گا وہ تو ایک الگ ایشو ہے ایشو یہاں اس بات کا ہے اب جو کسی سنگ کھیل کے لیے بنایا گیا ہے بچوں کو بنا دنے کے لیے بنا گیا ہے تو اس دن دیش کے لیے لڑ رہی ہے تو کسی سنگ کھل 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 ملا کھل ملا کر سرکار کے دوارہ اٹھائے گئے کدم کو سرانی بتا رہے بڑپن بتا رہے بھارتی کھل سنگ اس اپ لب دی پر بھی وہ بیان یا وہ برطا نہیں کر رہے جو اسے کر نا چاہیے تھا پر مہترپون بات یہ کہ ونیش فوغاٹ کے سنگرش کو سموچا سماج دیش اور دنیا سرہ رہی ہے شاید ونیش فوغاٹ گولڈ جی جاتی تب بھی اس کے سنگرش کو وہ سمان نہیں ملتا جو اس پر گھٹنا کرم کے چلتے ونیش فوغاٹ کے حصے میں آیا ہے ونیش فوغاٹ نے حالات کے چلتے سنیاس کا اعلان کیا ہوا ہے دیش بڑھ ونیش فوغاٹ کو وپدک بلے جو وستوط اس کا حق بنتا ہے اور دوسری مہترپون بات یہ کہ ونیش فوغاٹ اپنے سنیاس کے فسلے پر پنر وچار کرے ونیش فوغاٹ نے میدان میں دکھایا ہے کہ کافی کشتی باقی ہے وہ کشتی سویم کے لیے نہیں اس دیش کے لیے کھیلتی ہیں تو دیش کو ابھی بھی ان کے ساتھ بہت امید ہیں کیا وہ ان امیدوں کا سمبان کرتے ہوئے اپنے فیصلے پر پنیار ریوچار کرے سوال ہے آنے والے سمیم میں اس کا ملے گا لیکن تہی دل سے بدھائی ویرش فوغاٹ کو ان کے سنگرش کے لیے اور آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت دھنی